ہلو دوستو نمسکار میں موسکان ٹیلرن سنجو بھائی آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا ڈیجائن میں لیس کیسے لگائیں یعنی کی موڑنے کا طریقہ جو گولائی میں لیس موڑی جاتی ہے وہ کیسے موڑیں اور کس حساب سے اس میں فٹ کریں تو دوستو پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو ڈیجائن بنانا سکھایا تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کی لیس کو ہم کیسے لگاتے ہیں یہ ہماری لیس ہے بلیک کلر کی لیس آئی ہے اور مارکیٹ میں مل جاتی ہے لگوک 8 سے 10 موڑی میٹر تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو دوستو اسے کیا کرنا ہے ایسے کر کے ہم رکھتے ہیں اور لیس کو ایسے کر کے لگاتے ہیں بلکل ڈیجائن کے اوپر ایک دم برابر میں جو نیچے اس میں سلائی لگی ہے اسی کے اوپر رکھے پھر سلائی لگائیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھ دوستو ہمارے جو بھی نئے ویورس ہیں آپ اگر نئے دیکھ رہے ہیں پہلی بار میرے ویڈیو کو تو اسے سبسکرائب جرور کریں لائک کریں اور سیئر کریں دیکھ سکتے ہیں دوستو موڑنے کا طریقہ ایسے ہی موڑی جاتی ہے لائس دوستو ہمارے اور بھی ویڈیو ہیں لہنگا بلاوچ کیسے بنائیں پیٹی کوٹ اور سوٹ سلوار سارا کچھ ہمارے چینل پر مل جائیں گے تو اسے لائک اور سبسکرائب جرور کریں آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو بھی ہمیں ویڈیو بناوں گا آپ تک آسانی سے اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسے کر کے یہاں پہ ایسے کر کے موڑتے ہیں یہاں پہ نکن بناتے ہیں موڑتے ہیں ایک دم بڑیہ طریقے سے موڑ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو کوئی بھی ڈیجائن ہو لیکن اگر لائس موڑنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو موڑ کے دکھاتے ہیں ایسے ہی موڑی جاتی ہے لائس دوستو ہمارے اور بھی ڈیجائن ہیں بلاوج میں ڈیجائنیں کیسے ڈالیں بلاوج کی گلی میں ڈیجائن ہیں سبھی کچھ میرے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی یہاں سے ایسے کر کے ایک دم پان کٹنگ میں موڑتے ہیں دوستو ویڈیو لمبا جرور ہے پورا دیکھیں تب ہی آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا ہمارے اس کا جو پیچھ لیوارا ہے کہ ڈیجائن کو کیسے کٹیں ڈیجائن میں پٹی کیسے لگایا ہے سارا کچھ میں نے اسی ڈیجائن میں بنا کے بتایا ہے یہاں پہ ایسے کر کے موڑ لیتے ہیں ادھر سے یہاں پہ ایسے کر کے موڑتے ہیں دوستو ویڈیو میرے اس کا پچھلا والا ویڈیو جرور دیکھیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیجائن کو ہم کیسے موڑتے ہیں دوستو ویڈیو کو ایک بار نہیں دو بار دیکھیں کم سے کم تین بار دیکھیں اس سے سب ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کیسے بنایا ہے ڈیجائن کو دیکھ سکتے ہیں دوستو لیس لگنے کے بعد ڈیجائن کیسے لگ رہی ہے ایسے کر کے ہم ڈیجائن کو بناتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسے ہی ڈیجائن بناتے ہیں دوستو ویڈیو کو ہم نے پورا یعنی کی ڈیجائن کو بنا کے دکھایا ہے نہ کہ ہم نے کٹ کٹ کے نہیں دکھایا ہے جس سے آپ کو نہ سمجھ میں آئے یہاں پہ ایسے کر کے یہاں پہ ایک اوپر ایک رکھ کے سلائے لگا دیتے ہیں اب یہ ہماری لیس لگ کے تیار ہو گئی دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک دم سوپر طریقے سے لیس کو ہم نے لگا کے دکھایا ہے اب ایسے کر کے یہ مڑ جائے گی اور یہ میری باجو تیار ہو جائیں گی اس کے نیچے بھی ایک لیس لگا دیتے ہیں نیچے موڑ کے اس کے بعد اس پہ لیس لگا دیں گے یہاں پہ ایسے کر کے موڑ دیتے ہیں ایسے کر کے موڑ کے اس کے بعد ہم اس پہ سلائے لگا دیں گے دونوں باجو میں ایسے ہی ڈیجائن ڈالنی پڑے گی نئی ایک دم لیٹسٹ ڈیجائن ہم نے آپ کو ڈال کے دکھائی ہے اب اس کے اوپر لیس لگا دیں گے باجو میں جو کناری پہ لیس لگا جاتی ہے ویسے ہی اس پہ لگا دیں گے ایک سلائے لگا دیں گے بیچ او بیچ میں جس سے ہماری لیس لگ جائے گی دوستو یہی تھا بیڈیو میں لیس لگانے کا طریقہ لیس کو کیسے موڑے لیجائن میں لیس کو کیسے لگایا جاتا ہے دوستو مارکیٹ میں لیس ہیں ہر جگہ مل جاتی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو میرے پچھلے بھی ویڈیو جرور دیکھیں آپ سے ریکویسٹ ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اسے لائک کریں اور گھنٹے کا نسان جرور دبائیں جس سے ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سبھی لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دانی بات